پنشکلا میں کرمچاری پرشکشن کارشالہ کائجن کیا گیا پی ڈیوڈی ورش رام گرہ میں ریسٹ ہاؤس میں یہ ورکشاپ لگائے گئے ہریانہ ویدہن سبا کے سپیکر گیانشان گپتہ نے خبران بھی تک سے اس کو لے کر خاص بات چیت کی وہ نے بتایا کہ ویدہن سبا کرمچاریوں کو اس کمریتیوں کی کارپرنالی کا پتہ ہو اس لیے یہ ورکشاپ لگائے گئی اس کائجن کیا گیا ہے پی آر ایس لیجسپلیٹیو کے سہیوک سے ہم کر رہے ہیں ہم نے ویدہن سبا کے لیے بھی پرشکشن سویر پورو میں لگائے ہیں اس میں کرمچاریوں کے پرشکشن کارشالہ کا آیوجن کیا گیا ہے کیا کچھ اس کے پیچھے کا مقصد ہے کیونکہ ویدہن سبا میں جو کرمچاری کام کرتے ہیں انہیں کس طریقے کے نیاموں کی جانکاری ہونی چاہیے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت اگر ہم بات کریں ہریانہ ویدہن سبا کے سپیکر گیانشت گپتہ ہے ساتھ میں ڈپٹی سپیکر ہے رنویر گنگوہ ساپ سر کس طریقے سے یہ جو کارشالہ ہے اس کا ایوجن کیا گیا ہے کیا اس کا مقصد ہے خاص طور سے آج ہریانہ ویدہن سبا کی اور سے اپنے کارمچاریوں کو پرشکشن کے لیے پی آر ایس لیجسلیچر کی طرف سے ہم نے ادھیکاریوں کو بلائیا ہے پی آر ایس ایک بڑی سنستہ ہے جو لیجسلیٹیو لوگوں کو پرشکشن دینے کے لیے کار کرتی ہے اوچھ دھیکاری اس کارشالہ کے اندر آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کرمچاریوں کو پرشکشت کرنے کا مقصد ان کے کار کے اندر گنواتا کار کے اندر جو تیجی آئے نو ڈیلے کی ایک پالیسی جو ہم نے کہی ہے یا جو ہماری سمجھتیاں ہیں ان کو کس پرکار سے کام کرنا چاہیے بجٹ اور اکاؤنٹنگ کو لے کر کے کس پرکار سے ہمیں اپنے اکاؤنٹس منٹین کرنے چاہیے بجٹ کو بنانا چاہیے اس پرکار کی جو ٹریننگ ہے وہ ہم اپنے کرمچاریوں کو سمجھ سمجھ پر دلاتے رہتے ہیں کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ ہم نے کئی بار اپنے جو ماننی ہیں ویدھان سوا کے سدسیاں ان کو بھی ٹریننگ کرنے کا دینے کا یہاں پرشکشن لیا کیا ہے اور آج یہ جو کارشالہ ہے یہ پورا دن چلنے والی ہے تین ستر ہوں گے الگ الگ ویشیوں کے اوپر الگ الگ ایکسپرٹ جو آئے ہوئے ہیں ہمارے ادھکاریوں کو جانکاری دیں گے تاکہ کرمچاری اپنے کارے کے اندر پارنگت ہو سکے اس درستی سے ہم نے آج کارشالہ کا ادھکھاٹن کیا ہے لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ویدھان سوا کے اندر سمجھ سمجھ پر اس پرکار کے کارکرب کیے ہیں پرشکشن کیے ہیں اس کے اچھے پرنام بھی ملے ہیں اسی کا پرنام تھا کہ ہم پورے دیش کی اندر لگ بگ ایک سال کے اندر اپنی ویدھان سوا کو ای ویدھان سوا کر پائیں اور بہت ساری جو ویدھان سوا ہیں بہت لمبے سمجھ سے پورے دیش سے جو ہے وہ بڑی دیر سے وہ ابھی ای ویدھان سوا اپنے کو کر نہیں پائیں تو اس درستی سے آج اس کا کارشالہ کا یوجن کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ڈیپٹی سپیکر آدمی ہے رنبیر گنگوہ جی وہ بھی یہاں پر اس کارشالہ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میں اس کارشالہ کی سفلتہ کی کام نہ کرتا پہلا جو اس میں سطر ہے وہ وشہ شادہ ادھکار سمجھتیوں کو لے کر کے ہے کیا ویدھائکوں کی جو یہ سمجھتی بنتی ہے اس کی پوری جانکاری ہو کیونکہ کئی بار ویدھان سوا میں بھی یہ وشہ اٹھتا ہے کہ یہ وشہ آیا تو ہے لیکن ابھی تک اس کو لے کر کے کیا ہوا یہ جانکاری نہیں دیکھئے یہی بات ہے کہ وشہ شادہ سمجھتی اور انہیں جو ہماری جو سمجھتیاں ہیں الگ الگ سمجھتیاں ہیں ان سمجھتیوں کے اندر کس پرکار سے کارکی جہاں ہم نے بڑے صدھار بھی کی ہیں کار سمجھتی جو ہے جو ہماری ویدھان سوا کی سمجھتی ہے وہ جانے سے پہلے جس بھی اس پردیش کے اندر جانا ہے اس کے کاؤنٹر پارٹ سے چیک کر کے کہ وہ کیا آویلیبل بھی ہیں کہ وہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں وہاں پر جا کر کے کچھ سیکھنے کے لیے نئی جانکاری لینے کے لیے نئے لوگوں کے ساتھ جو وہاں کانٹیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم اپنی ویدھان سوا میں جو اچھے چیزیں ہیں ان کو لاغو کر سکے اور وہ ایک جب سمجھتی جاتی ہے تو وہ ریپورٹ بھی پیش کرتی یہ شاید پہلی بار ہوا تو اس نشٹری سے ہمارا یہ پریاس رہا ہے کہ کرمچاریوں کا یادی پر سکشن ہوتا رہے گا تو نشطر طور پر ان کے کام کے اندر گنوکتہ بھی آئے گی کام کے اندر تیجی بھی آئے گی اور جو ایک ڈسپلن ہے جو بہت ضروری ہے وہ مٹنے ہو پائے گا اس کے لابے سر پولٹیکل سوال ہے آپ کے پاس شکایت آئی ہوئی ہے کانگریس کی طرف سے کرنچ آدھری کی ججبہ کی طرف سے دو ودائکوں کی اس پر ابھی کیا ہاں تک پرکریا پہنچی ہے دیکھئے کانگریس کی طرف سے بھی اور جنت جنت آبارٹی کی طرف سے بھی ایک ایک شکایت آئی ہے اس شکایت کے تت ہے ان کی کیا لیگیلٹی ہے کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور ان شکایتوں کی اندر جو تتھ انہوں نے بتائے ہیں ان تتھراؤں کی پوسٹری کرنے کے لیے ہم ابھی ہم مچار کر رہے ہیں لیگل اپینین لے رہے ہیں کہ کیا وہ لیگلی جو انہوں نے شکایت کی ہے رائٹ ہے یا رونگ ہے تو ابھی اس کے اوپر مچار کر رہا ہے اور اچھ اس سمیں پر ہم اس کا نرنہ کر رہے ہیں